اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام چینج کر کے اب علم عدد کر دیا گیا ہے بجائی یہ ہے کہ اب یہاں لیکچرز کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت سی مزے مزے کی چیزیں ملا کریں گی تو لیٹس سٹارٹ دھا کلاس اس وقت دیٹا آپ کا لیکچر ہو رہا ہے سیکنڈ یئر پاک سٹیڈی کا اور ہم تھرڈ چپٹر پہ پیج نمبر فورٹی ون پیج نمبر فورٹی ون ٹاپک ہے وفاق اور صوبوں میں دیگر تعلقہ ادھر ریلیشنز بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسس اب دیکھیں پیٹا آپ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے یہاں بچوں کو اکثر کبشنور ہوتی ہے اس ٹاپک میں اس لئے اس کو لگ رکھا پاکستان وفاقی ملک ہے وفاق فیڈرل کنٹری وفاقی ملک کو کیسے ملک کو کہتے ہیں جا ایک سینٹرل گورمنٹ ہو جس طرح پاکستان میں حکومت ہے پاکستان ہر صوبے کی اپنی اپنی بھی جدہ گانا حکومت موجود ہو وفاقی حکومت صوبوں کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتی جو صوبوں کے اختیارات ہو صوبائی حکومت ان معاملات میں دخل نہیں دے سکتی جو وفا کہیں ڈراتے ہو یعنی آئین پاکستان میں واضح طور پر تقسیم کر دی گئی یہ وفاقی حکومت کے اختیارات آئین میں بھی بتا دیا گیا آئین کینٹ پر بتا دوں لسٹیں بھی دے دی گئی لسٹ اے اور بی لسٹ اے میں وہ اختیارات ہیں جو وفاقی حکومت استعمال کر سکتی ہے اور صوبے اس میں دخل نہیں دیں گے لسٹ بھی ان اختیارات کی ہے جو صوبائی حکومتیں استعمال کر سکتی ہیں مرکزی حکومت دخل نہیں دے گی یہ بیٹا بہت تفصیل سے پہلے یہ چیز پڑھ چکے ہیں آج کا نیا ٹوپک یہ ہے بعض اوقات ایسی ضرورت پڑھ جاتی ہے کہ ایک حکومت اپنا اختیار دوسری حکومت کو بھی دے سکتی ہے جس کو پنگلش میں کہتے ہیں ڈیلیگیشنز او پارس یعنی ایک شخص کا اختیار ہے اور وہ اپنا اختیار کسی بھی وجہ سے دوسرے کو دے دے اب اس کی وجوات ہو سکتی ہیں کہ دوسرا اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے یا دوسرے نے وہ کرنے کی ذمہ داری لی ہے یا سمپل کہیں کہ پہلا وہ کام نہیں کر سکتا تو اپنے اختیارات دوسرے کو منتقل کر دینا یہاں یہ بات ہو رہی ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر صوبے سے کچھ نہیں ہو رہا اور صوبے کے اختیارات ہیں تو صوبائی حکومت اپنے اختیارات حکومت پاکستان کو دے سکتی ہے اختیارات تو صوبائی حکومت کے دے لیکن صوبائی حکومت اپنے اختیارات حکومت پاکستان کو دے سکتی ہے ایسے اس طرح بھی ممکن ہے کہ صوبے کو کوئی مسئلہ ہو ضرورت ہو تو وفاقی حکومت اپنے اختیارات صوبائی حکومت کو دے سکتی ہے ٹھیک ہے جی آئین کے طے تو ڈیفائنڈ ہیں یہ وفاقی حکومت کے اختیارات یہ صوبوں کے اختیارات لیکن صوبائی حکومت اپنے اختیارات وفاقی حکومت یعنی حکومت پاکستان کو منتقل کر سکتی ہے اگر چاہے تو کچھ اختیارات ایسے ہی وفاقی حکومت یعنی حکومت پاکستان بھی اپنے کچھ اختیارات صوبائی حکومت کو منتقل کر سکتے ہیں بس اس میں شرط ہی ہوگی کہ صوبائی حکومت کسی بھی صوبے کی اگر اپنا کو اختیار وفاقی حکومت کو دیتی ہے تو اس کو صوبائی اسمبلی سے منظوری بھی لینی ہوتی ہے یعنی صوبائی اسمبلی منظور کرے گی کہ ہم یہ اختیار حکومت پاکستان کو دے رہے ہیں بلکل ایسے ہی اگر حکومت پاکستان نے اپنا کوئی اختیار کسی صوبے کو دینا ہو تو وہ پارلیمنٹ پہلے اس کو منظور کرے گی اس کی اپرویل دے گی یا اردو میں آپ کہیں گے توسیق کرے گی تو یہ کچھ ایسے آرٹیکل جائن میں موجود ہیں کہ صوبائی حکومت اپنے اختیارات وفاقی حکومت کو منتقل کر سکتی ہے وفاقی حکومت اپنے اختیارات صوبائی حکومت کو منتقل کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو جنرل پریویو دیا اب ذرا ٹاپک پہ بھی آ جائیں پیج فورٹی ون وفاق اور صوبوں میں دیگر تعلقات ادر ریلیشنز بیٹوین فیڈریشن اینڈا پروینسز جی ہائیلیٹڈ پوائنٹ آپ کے سامنے ہے آئین کے آئیٹیکل ایک سو سنتالیس کے مطابق کوئی صوبائی حکومت اپنا اختیار وفاقی حکومت یا وفاقی ادارے کو سوپ سکتی ہے آئیٹیکل بیٹ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جس طرح آپ کی بک میں نمبرنگ ہوتی ہے ون ٹو تھری فور تو ایسے ہی آئین کے آئیٹیکل ہوتے ہیں ون ٹو تھری فور تو آئین کے آئیٹیکل ون فورٹی سیون کے مطابق انگلیش میں آئیٹیکل کہتے ہیں اردو میں ویسے دفعہ یا دفعات کہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں دفعہ نمبر ایک سو سنتالیس آئیٹیکل ایک سو سنتالیس کے مطابق کوئی بھی صوبائی حکومت چار صوبے ہیں آپ کے کوئی بھی صوبائی حکومت اپنا کوئی بھی اختیار وفاقی حکومت کو دے سکتی ہے فیڈر گورنمنٹ کو یا وفاقی ادارہ یہ دو لگ لگ باتیں ہیں وفاقی حکومت کا مطلب تو ہے تو اپنے حکومت پاکستان کو اختیار دے دیا وفاقی ادارے کا مطلب ہے وفاقی حکومت کے کسی ایک ادارے کو اب آپ کو مثال دیتا ہوں بساً محکمہ تعلیم ہے کسی صوبے کا محکمہ تعلیم ٹھیک نہیں چل رہا ان سے نہیں ہو رہا تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو ایڈوکیشن دے دیں کی مطلب ہی ہے کہ اس صوبے میں تعلیم کا کام ویسے تو محکمہ تعلیم ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ صوبائی ہے لیکن اپنے اختیارات خود دے سکتے ہیں حکومت پاکستان کو کہ ہمارے صوبے میں محکمہ تعلیم کو بھی حکومت پاکستان دے گی ٹھیک ہے جی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی دے سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور آل نہیں بلکہ صرف ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی یوں سمجھیں کہ صوبہ پنجاب کا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ وزارت ایڈوکیشن اپنے اختیارات حکومت پاکستان کی وزارت ایڈوکیشن کو دے دیں اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ تعلیم صوبائی میں صوبے تعلیم کو چلاتے ہیں تعلیمی نظام کو چلاتے ہیں ملازمین کو ترخائیں دیتے ہیں لیکن جب یہ اختیارات وفاقی حکومت کو منتقل ہو جائیں گے تو پھر اس صوبے کے تعلیم کے معاملات صوبائی حکومت نہیں دیکھے گی بلکہ وفاقی حکومت دیکھے گی ٹھیک ہے تو میرے خیال میں اس کو میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ چطرہ سمجھ آجیں ہم نے اس لیے لیکچر الگ رکھا تاکہ ڈیٹیل سے آپ کو سمجھائے جا سکیں ٹھیک ہے جی اب اس کی کچھ شرائط بھی بتا دی گئی اب وہ دیکھتے ہیں وہ شرائط کیا ہیں وفاقی حکومت یا وفاقی ادارہ اچھا یہ ادارہ تھا لفظی وفاقی حکومت سوری یہ ذرا اس میں میں لفظ کو ٹھیک کر دوں وفاقی حکومت یا وفاقی ادارہ وہ اختیار استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے بشرتے کے چھ دن کے اندر اندر صوبائی اسمبلی اس کی توسیق کر دے توسیق کہتے ہیں بیٹا منظوری دینا ٹھیک ہے جس طرح بھی آپ کو محکمہ تعلیم کی مثال دی صوبہ اپنا کوئی بھی اختیار حکومت پاکستان کو دے سکتا ہے لیکن ضروری ہے کہ صوبائی اسمبلی اس کی اپرویل دے جس کو اردو میں توسیق کہیں گے چھ دن کے اندر اندر اگر صوبائی اسمبلی چھ دن میں اپرویل نہیں دیتی تو آپ یہ سمجھیں وہ اختیار واپس ہو جائے گا یعنی جو اختیار صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت کو دیا ہے وہ اختیار واپس ہو جائے گا اگر چھ دن میں اپرویل اس کی نہیں دی جاتے ٹھیک ہے بیٹا تو نیکسٹ یہ پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہی پوائنٹ ہے کہ وفاقی حکومت یا وفاق وہ اختیار استعمال کر سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ چھ دن کے اندر صوبائی اسمبلی اپرویل دے بیٹا کونسی صوبائی اسمبلی اس صوبے کے اسمبلی جس نے اختیار دیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب معاملہ اولٹ کر لیں ہم نے کیا دیکھا کہ صوبائی حکومت اپنا اختیار مرکزی حکومت کو دے سکتی ہے اب اس کو اولٹ اس طرح کر لیں کہ مرکزی حکومت بھی اپنا اختیار صوبائی اسمبلی کو دے سکتی ہے ٹھیک ہے جی یعنی وہ اختیارات جو صوبے کے نہیں ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں لیکن فیڈرل وہ اپنا اختیار صوبے کو دے سکتی ہے کہ صوبے اپنی مرضی سے اس اختیارات کو استعمال کر لیں اچھا ایک بات نوٹ کریں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ آپ کی کتاب کی ورڈنگ ہے اس طرح وفاقی حکومت بھی اپنا اختیار صوبائی حکومت کو دے سکتی ہے بشرت ہے کہ صوبائی حکومت اس کی منظوری دے اگر اس کی اپروول ہوتی ہے یہاں ہونا یہ چاہیے تھا وفاقی حکومت منظوری دیں دیکھیں صوبائی حکومت جب اپنا اختیار دے گی تو ظاہر ہے صوبائی اسمبلی اپروول دے گی بات سمجھ رہے ہیں لیکن جب وفاقی حکومت اپنا اختیار صوبے کو دے گی تو پھر اپروول پارلیمنٹ دے گی تو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے صوبائی حکومت اس کی منظوری دے حالکہ یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ اس کی منظوری دے چھیک ہے یہ اس میں جو پرابلم تھا میں نے کہا وہ آپ کو کلیئر بھی کر دوں آگے چلیں آئین کے آئیٹیکل ایک سو اٹھالیس کے مطابق اچھا یہ صوبے اپنے اختیارات مرکزی حکومت کو دے سکتے ہیں وہ کونسا آئیٹیکل تھا ایک سو سنتالیس ون فورٹی سیون لیکن آگے دیکھیں ون فورٹی ایٹ میں کیا ہے صوبوں کے انتظامی اختیارات وفاقی حکومت استعمال کر سکتی ہے بشرتے کے صوبائی حکومتوں کے مفاد کے خلاف نہ صوبے نے اپنا ایک اختیار ون فورٹی سیون کے تحت وفاقی حکومت کو دے دیا ایک بات ختم ہو گئی آگے ون فورٹی ایٹ کیا ہے کہ وفاقی حکومت اس اختیار کو استعمال کر سکتی ہے لیکن وہ اختیار کو اس طرح سے استعمال نہیں کرے گی کہ وہ صوبے کے انٹریسٹ کے خلاف وہ صوبے کے مفاد کے خلاف یہ تو نہیں نا کہ صوبے نے ایک اختیار مرکزی حکومت کو دیا اور مرکزی حکومت کو ایسا کام کرے جس سے اسی صوبے کا ہی نقصان ہو جس نے اختیار دیا تو وفاقی حکومت صوبے کے یا کسی بھی صوبے کے دیوے اختیار کو استعمال تو کر سکتی ہے لیکن اس طرح کرے گی کہ صوبے کے مفاد کے خلاف نہ ہو ون فورٹی سیون کیا تھا آئین کا آرٹیکل کہ صوبے اپنے اختیارات وفاقی حکومت کو دے سکتے ہیں ون فورٹی ایٹ کیا ہے کہ وفاقی حکومت ان اختیارات کا استعمال کرے گی لیکن صوبے کے مفاد کو سامنے رکھیں آگے چلیں ون فورٹی نائن ون فورٹی نائن میں ہے آرٹی کے ون فورٹی نائن کے مطابق صوبائی حکومتیں انتظامی اختیارات استعمال کر سکتے ہیں بشرتے کہ وفاقی حکومت کے انتظامی اختیارات سے ٹکرا ہونا ٹھیک ہے جی تو اب یہ کیا بات آگئی یعنی وہ اختیارات اگر وفاقی حکومت صوبے کو دیتے ہیں اگر وفاقی حکومت اپنے اختیارات صوبے کو منتقل کرتی ہے تو صوبے بھی ایسے اختیارات اس طرح سے استعمال نہیں کریں گے کہ وفاقی حکومت سے ٹکرا ہو یعنی کنٹریڈکشن نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے اب ون فورٹینین میں کیا بات ہے اختیار تھا مرکزی حکومت کا لیکن مرکزی حکومت نے اپنا اختیار صوبائی حکومت کو دے دیا صوبائی حکومت اس اختیار کو استعمال کر سکتی ہے لیکن اس طرح نہیں کرے گی کہ وفاقی نظام سے یا اس سسٹم سے ٹکرا ہوا آگے چلیں آئین کے آئیٹیکل ایک سو ایک آون ون فورٹین کے مطابق وفاقی حکومت کو اختیار ہے کہ پورے ملک میں تجارتی سرگرمیاں آزاد طور پر سر انجام دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تجارت بیٹا کس کے تحت آتا ہے وفاقی حکومت کے تحت ہے تجارت وفاقی حکومت کا اختیار ہے اس میں صوبے دخل نہیں دے سکتے لہٰذا پورے ملک کے لیے تجارتی پالیسی بنانا تجارتی سرگرمیوں کو دیکھنا کونسی چیز کہاں جا رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے کونسے صوبے سے کس صوبے کو کیا امپورٹ ہو رہے کیا ایکسپورٹ ہو رہے دیکھیں نا ایک چیز ایک جگہ زیادہ ایک جگہ کم ہے تو اس کو میری جی حکومت پاکستان میں کرنا ہوتا ہے آگے اسی چیز کی بزاعت آگئی کہ جب تجارتی پالیسی اپنائے گی وفاقی حکومت صوبے اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے لکھا ہوئے ہے صوبائی حکومتیں رکھنا نہیں ڈال سکتی رکھنا ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو روک نہیں سکتی مجلس شورا پیٹرش کو پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں دستوسہ اسمبلی بھی مکرنہ بھی ازاد تجارتی پالیسی مرتب کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور یاد رکھیں پارلیمنٹ جو بھی پالیسی بنائے گی وہ چاروں صوبے پہ امپلیمنٹ ہوگی پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسی کے مطابق حکومت پاکستان وفاقی حکومت کسی بھی صوبے میں تجارتی پالیسی کے والے سے کوئی بھی سٹیپ لے سکتی ہے اور کوئی صوبہ اس پر اعتراض نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے جی آئین میں لکھ دیا گیا تاکہ کانٹرڈکشن نہ ہے آگے دیں کہ پیٹھا اور ٹیکس لاغو کر سکتی ہے کس کی بات ہو رہی ہے وفاقی حکومت کی وفاقی حکومت ٹیکس لاغو کر سکتی ہے جو تمام صوبے میں یقصہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی صوبہ ٹیکس دے کوئی صوبہ ٹیکس نہ دے یہ اپنی مرضی نہیں ہے اگر وفاقی حکومت دے ٹیکس لگایا ہے تو تمام صوبے وہ ٹیکس ادا کرنے کے پابند ہے وہ انکار نہیں کر سکتے دیکھا بڑی سمپل سی بات ہے گورنمنٹ چلتی ہی ٹیکس پر ہے گورنمنٹ کے اپنے تو کوئی سورسز نہیں ہوتے گورنمنٹ کی آمدن کیا ہوتے یہ ٹیکس ہوتے ہیں تو یہ حکومت پاکستان کا کام ہے ٹیکس لگائے اور وہ جو بھی ٹیکس لگائے چاروں صوبوں کے عوام دیں گے اعتراض نہیں کر سکیں گے کیونکہ ٹیکس کے ساتھ ہی سسٹم چلتا ہے آگے چلیں جی آئین کی آئیٹیکل ایک سو باون کے مطابق وفاقی حکومت تمام صوبوں میں قومی منصوبوں کے لیے زمین حاصل کر سکتی ہے جس میں صوبائی حکومتیں مداخلت نہیں کر سکتی دیکھا بیٹا کچھ ایسی زمینیں ہیں جو وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہیں حکومت پاکستان کے انڈر آتی ہیں کچھ صوبائی حکومت کے انڈر آتی ہیں لیکن وفاقی حکومت صوبے کی زمین بھی لے سکتی ہے حکومت پاکستان چاہے بیٹا صوبے کی زمین بھی لے سکتی ہے اگر کوئی قومی مفاد کا منصوب ہو مثلا گورنمنٹ موٹر بے بنانے کا فیصلہ کیا وفاقی حکومت نے اور واروڈ ایسی جگہ پہ گزر رہی ہے جہاں صوبے کی زمین ہے تو صوبے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو زمین نہیں دیتے ٹھیک ہے جی جو قومی اہمیت کے پروجیکٹ ہوتے ہیں وفاقی حکومت جو پروجیکٹ بناتی ہے صوبے اس کے اندر کسی بھی شکل میں متاخلت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن شرط کیا ہے وفاقی حکومت صوبائی زمین کب لے سکتی ہے اگر کوئی وفاقی حکومت کا پروجیکٹ ہو تو ایسا پروجیکٹ ہو جو قومی اہمیت کا حامل ہو تو وہ لے سکتی ہے آگے چلیں مٹا آرٹیکل ون فیفٹی نائن یا اردو میں کہیں دفعہ نمبر ایک سو انسٹ کے مطابق وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو ریڈیو اور ٹی وی کے چینل لگانے سے انکار نہیں کر سکتی مگر اس صورت میں حکومت اپنی شرط آئیت کر سکتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھئے جو کمیونکیشن ہے یہ بھی وفاقی میک میں ریڈیو کے اسٹیشنز قائم کرنا ٹیلیوین اسٹیشن قائم کرنا یہ بیٹا وفاقی حکومت کے انڈر آتا ہے صوبے کے انڈر نہیں آتا اب جب اسٹیشن منیں گے تو آپ کو جگہ جگہ اس کے بوسٹر بھی لگانے ہوتے ہیں بوسٹر اونچہ خمبہ جو چینلز کو بھی چاروں طرف بکھیرتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے بوسٹر لگانے کیا کچھ جگہ چاہیے آپ نے ٹیلیوین چینل کے لیے بھی آپ کو جگہ چاہیے جہاں ٹیلی کاؤسٹ ہوتے ہیں آپ نے دیکھو ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے ٹیلیوین اسٹیشن ہوتا ہے تو وفاقی حکومت کسی بھی صوبے میں کسی جگہ آفیس بنا سکتی ہے چینل بنا سکتی ہے بوسٹر لگا سکتی ہے کس کے لیے ریڈیو ٹیلیوین کے والے سے کہ اسٹیشن بنانے کے والے سے یا بوسٹر لگانے کے والے سے صوبائی حکومتیں اس میں متاخلت نہیں کرے گی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ کچھ تھوڑ سی چیزیں تھیں جو ٹیل سے ڈسکس کرنے کی ضرورتی ریپیٹ کر دوں وفاقی حکومت کے بیٹھ اپنے اختیارات ہوتی ہیں جن میں صوبے دخل نہیں دے سکتے صوبوں کے اپنے اختیارات ہوتی ہیں جن میں وفاقی حکومت دخل نہیں دے سکتی لیکن ایک احتمام آئین میں ضرور ہے کہ اگر ایک صوبے سے معاملات نہیں سنبھالے جا رہے تو صوبہ اپنے اختیارات وفاقی حکومت کو دے سکتا ہے اور ایسے ہی اگر کسی معاملے میں صوبے کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وفاقی حکومت اپنے اختیارات صوبوں کو بھی دے سکتے ایک جوکزن میں آ رہا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیں آپ نے کبھی بہت دفعہ دیکھا ہوگا ایک بندے سے ایک کام نہیں ہو رہا لیٹس پوز کوئی مشین کے پیچ کھولنے نہیں کھول رہے دوسرا کہتا ہے اینجی کر لو تو اینجی کر لو تو پہلا تنگ آکی کیا کہے گا یہ لو تم خود کھول اہلہ پھڑ پیچھ کس تو آپ کھول لیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بھئی میں ایک کام کرو مجھے نہیں اور دوسرا اعتراض کر رہا ہے تو میں اس کو کیا کہوں گا بھائی ایسے کرو خود آگے کر کے دیکھ لو اب خود کر لو آپ سے ہوتا ہے تو بالکل وہی بات ہے کہ اگر ایک کام صوبے سے نہیں ہو رہا تو وہ اپنے اختیارات مرکزی حکومت کو دے سکتا ہے اور ایک معاملہ مرکزی حکومت سے نہیں سنبھالا جا رہا تو وہ اپنے اختیار صوبوں کو دے سکتی ہے اور بیٹا ایسا ہوتا رہتا ہے اگرچہ کم ہوتا ہے لیکن آئین میں یہ احتمام موجود ہے کہ حکومت اختیارات کو شیئر کر سکتی ہیں اپنے اختیارات دوسری حکومت کو دے سکتی ہیں دوسری کا مطلب ہے بیٹا کوئی غیر ملکی حکومت نہیں ہے دوسری کا مطلب ہے صوبائی حکومتیں مرکزی حکومت کو اور مرکزی حکومتیں صوبائی حکومت کو اختیارات منتقل کر سکتی ہیں مقصد ایک ہی ہوتا ہے عوام کا فلاہ و بہبود جس میں عوام کی بہتری ہو تو بیٹا اس طرح کے سٹیپس لے لیے جاتے ہیں مقصد یہ ہے وفا کا قائم رہے سسٹم چلتا رہے اور کہیں وفا کی اور صوبائی داروں میں کلیش نہ آئے ٹھیک ہے بیٹا اس کے ساتھ یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے میں بیٹا آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑی جلدی جلدی لیکچرز اس لیے کر رہا ہوں میری خواہش ہے اور پوری کوشش ہے کہ جو آپ کی نئی بک ہے دوزار بائیس پاک سٹڈی کی دسمبر ٹیس سے پہلے پہلے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے تو ایک دن میں کئی کی لیکچرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دوستوں کے ساتھ اپنا یہ تعلیمی چینل شیئر کرتے رہا کریں مٹا تاکہ علم کا سلسل آگے سے آگے چلتا رہے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ